مچھلیا خوبصورتی مہمان نوازی کیا کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گیار اتنا مزا ہے آج کے ولوگ میں کہ آپ لوگ یہاں کے خطرناک ترین روڈ دیکھ کے اور یہاں کے خوبصورتی دیکھ کے ولوگ کو ضرور دیکھیں گے اور ہم نے سوچ ہوں ہم بھی آ جاتے ہیں ولوگ میں اور تھوڑے سے روڈ وغیرہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو اور جو ہم نے کھانا وغیرہ کھایا جو سادہ سمپل وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اور مجیب بھائی کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنائی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو چلو چلتے ولوگ کی طرف تو یہاں سے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کباب لیا مجیب بھائی نے کہا کہ پچھلے ولوگ میں ہم لوگ ممتو لے کے گئے تھے تو اس ولوگ میں یہاں سے کباب لے کے چلتے ہیں تو کباب وغیرہ ہم نے یہاں سے لیا کھانے پینے کے لیے چیزیں یہاں سے لی اور یہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے ہم لوگوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تو ہم لوگ یہاں سے چلے تقریبا دو گھنٹے اٹلیس ہم لوگوں نے یہاں سے سفر کیا دو ڈائی گھنٹے سے بھی زیادہ سفر کیا اور ہم لوگ اپنی جگہ پہ اپنی منزل پہ پہنچے تو ایک تو یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ لوگ اس علاقے کی خوبصورتی دیکھیں گے تو آپ اس علاقے سے اتنی محبت کریں گے کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے لیکن اگر آ یہاں کے روڈز کی بات کریں تو یہاں کے روڈز دیکھو گے تو آپ لوگوں کا پسینہ بھی خوشک ہو جائے گا اور پسینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کچھ اور بھی خوشک ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کافی سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچے شفایت اللہ پائی کے گھر کے پاس اور اس نے کہا کہ میں جال لے کے آتا ہوں انتظار ہم اس کا کر رہے تھے بہت دور گیا ہوا تھا لسی لے کے آیا ہے کپ میں ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نمک ڈالا ہے بیچ میں ابھی یہ راستہ میں یہ اورتہ ہے اوپر تو ختم ہویا تھا ادھر آگیا تو انہوں نے لسی ہے کھا یہ نہیں چلات جاتے تھے ان سے ہم نے آیا ہے یہ انار ہے یہاں کا بہت بہت زیادہ زبردست بند ہے ہمارے بہت خدمت کر رہا ہے انار لسی اس سائیڈ پہ ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے کیونکہ وہاں پہ گھر والے بیٹھے ہوئے کسی کے تو بہتر مناسب بات نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے پہنچائے گا سب کچھ ابھی ہم لوگ کھاتے کھانا کباب کھاتے تو آپ لسی کے در سے پی ہوگی ہم لسی پیا ہے آپ کے لئے یہ دو خود اکیلے اکیلے پی کے آگے تو چلو مجیب بھائی در بیٹھو یہ لسی پیتے کھانا کھاتے جو لے کے آئے کباب پھر جائیں گے آگے تو پھر ہم ہوئے اپنی سفر کی طرف روان دوا اور ہم لوگ چلنے لگے اپنی سفر کی طرف اور تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ ہم لوگوں نے پھر ڈی سائیڈ کیا کہ کہاں پہ کھانا وغیرہ کھانا ہے تو مجیب بھائی نے کہا کہ تھوڑا سا آگے چلتے وہاں پہ کھانا وغیرہ نوش فرمائیں گے تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے چلتے تو آگے ہمیں راستے میں دکھا ہے ایک خوبصورت قسم کا بیڑ بکریوں کا ریور جو کہ آپ لوگوں نے شاید کبھی نہ دیکھا ہو اس طرح سے ایک ساتھ آتے ہوئے اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو آپ لوگوں نے انہی نادرن ایریا جو ہے شمالی لگزات یہیں پہ دیکھا ہوگا اور کہیں پہ آپ لوگوں کو اس طرح کا ویو اس طرح کی نیچر آپ لوگوں کو کہیں پہ نہیں ملے گی اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ اتر گے تو کھانا وہاں پہ کھائیں گے وہاں پہ تو ہم لوگوں نے کھانا کھایا نہیں ہے تو نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ جگہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ پہلے کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے اور ٹرائے کریں گے یار قسمت پہ سب کچھ کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ جتنی زیادہ لیکن اصل میں بات یہ ہے نا کہ سارا کچھ ہوئے وہ قسمت پہ ہے تو اللہ نے جو لکھا ہوگا قسمت میں وہی ہوگا کھانا کھائیں گے پہلیں پھر دیکھیں گے یہ را جال آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ را مجیب بھائی یہ را ہمارے دوسرے بھائی شفاعت اللہ نا شفاعت اللہ نا مجھے یاد ہے یہاں پہ شروع ہے تھوڑی سی جال کی مرمت کیونکہ جال کافی پرانا ہو گیا ہے یہاں پہ ملتے نہیں ہے تو یہاں سے نیچے سے یہ منگوائے کا جال تو جال میں تھوڑے بہت سراخ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ اس نے ٹھیک کی ہے تو علاقہ تو اتنا خوبصورت ہے یہ کیا مچ ہے تو ہم بھی مچھلی پکڑنے یہاں پہ آئے اصل میں یہ سادھا کھانا ہے اپنے لئے اس وجہ سے منگوائے ہیں کہ اس میں میرے میرچ ڈلوائی ہے یہ لوگ میرچ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ آملے ٹنڈا جو بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں وہ اس کے اوپر لگا کے دیا ہے انہوں نے تو ابھی تھوڑا بہت کھانا کھائیں گے یہ ابھی تک جال کے مرمت کر رہے تو آج آو یار کھانا کھائیں پھر دیکھیں گے کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو مزید ولاگ بتائیں مجیب بھائی بولتا ہے نا کہ یہ جو انارے نا یہ میں آج سے کھول کے دکھاتا ہوں نا تو یہ نیچے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا دانت بھی اس کو نہیں لگائے گا نہ پتر سے کرے نہیں سبر نہیں گا نہیں نہیں آبی کرو آپ نے اٹھایا چلو زور لگا نہیں خراب ہو جائے چلو خراب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں خراب ہو جائے گا چلو اس طرف دیکھ رہا تھا مجھے کہتا ہے کہ میں نے آت کے ساتھ کی ہے مجھے یقین نہیں اس نے پوچھوئے نہیں یہ ویسے ہی بود ہیں کیا کیا اس نے نہیں آت سے نہیں کیا اسنے چلو دیکھو ابی ہم اسے توڑتے ہیں دیکھو نہیں یار مجھے یقین نہیں چلو دوسرا توڑ یہ توڑ دیا ہے نہیں نہیں وہ توڑو چلو چلو اس کو چھوڑتے ہیں ہاں اس کو توڑو یہ سخت تو نہیں ہے اس طرح تو نہیں نا اس کو خراب نہیں کرنا اس طرح نشان بنا کر پر ہاتھ سے توڑیں گے نہیں اس طرح نہیں نا بس چھوڑو رینے بندین کمیس نکالا اللہ خیر کرے اب یار بنین پینا انشاءاللہ 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 اگر دوب زیادہ ہوتا تو انشاءاللہ زیادہ مچری زیادہ تھا لیکن ابھی تھوڑا موسم بھی تھوڑا ہو گیا ٹینشن نہیں لو یہ اٹھاؤ اور سیدھا ادھر چلو ادھر چلو ابھی مجیب بھائی جا رہے اوپر وہ بائک اوپر کھڑی ہے نا تو بائک ابھی یہ لیں گے وہ اوپر کھڑی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جا رہے اور ہم لوگ یہاں سے وہ بندہ چلا گیا میں اس کے پیچے جا رہا ہوں چلو مجیب بھائی آگے ملتے ٹھیک آپ جاؤ ہم لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ بھی آگے جاتے ہیں چلو ہم لوگ بھی آگے چلتے جال ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم لوگ ہم لوگ انہیں سٹارٹ لے لیا ہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اللہ ہمارے مقدر میں بہتر ہی کرے پہلی مچھلی یہ رہی ہے یہ ہم لوگوں نے اتنی ٹھنڈی مچھلی اتنی ٹھنڈی آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں ابھی اس کے لئے وہ پہلے بھی انہوں نے سسٹم کیا ہوا تھا تو وہ کریں گے اور اس میں یہ مچھلیاں ڈالیں گے آگے دیکھتے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئے گا یہ ابھی وہی جیسے پہلے انہوں نے طریقہ کیا ہوا تھا ویسے ہی کرتے ہیں یہ ابھی دیکھتے آپ لوگ ابھی اس میں ڈالیں گے یہ ان کو طریقہ آتا ہے نا تو یہ مچھلی اس میں آگئی ابھی یہ یہاں سے کئی بھی نہیں باگ سکتی ٹھیک ہے ابھی یہ مچھلیاں آگئی اس میں ایک اور مچھلی آئی ہوئی تھی وہ نکل گئی یہاں پہ تو یار کسمت ہی کچھ ایسی ہے یار کس وجہ سے گیا چلو اللہ خیر کرے گا چلو اللہ خیر کرے گا دوسری بھی مل گئی یہ دو ہو گئے یہ دیکھو دو ابھی آگے ہم لوگ چلیں گے دیکھتے یار جو کسمت میں ہوئی اتنی ہی ملے گی ہم لوگوں کو ایک اور مل گئی تو دیکھتے کیا ہوتا ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ مل رہی ہے آرام آرام سے تو یقین تو ہے کہ ہماری کسمت رنگ لے آئے گی ابھی اس نے ایک اور پکڑ لی ہے وہ بھی دیکھتے چھوٹی ہے بڑی ہے تو چھوٹا چھوٹا اس میں ڈالو اس میں ڈالو دو آگئی تھی پور نہیں آئی بس دو بھی مکمل ہیں یہ رہی چار ماشاءاللہ ہاں ہوگا ہوگا اللہ کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ یہ میرے خیال میں کتنی ہوگی دو دو چار ایک پانچ پانچ مچلیاں ہوگئیں اور ابھی ہم لوگ لگے فیلال تو ابھی ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے تو انشاءاللہ دو تین گھنٹے تک جال لگائیں گے تو انشاءاللہ کافیت تک مچلیاں ہو سکتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہو رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں اب کنفرم نہیں پتا کتنی ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے ہماری قسمت میں بہتر ہی ہو تو یہ یہاں پہ اب کنفرم پتہ نہیں کیا ہوا مل گیا یہ کور مل گیا ماشاءاللہ یہ بڑی ہے ہاں یہ بڑی ہے یہ لو اس میں ڈالو آگ گر نہ جائے آپ کو اندازہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ چل رہے ہیں بلدہ بڑا زبردست قسم گئے تو پانچ تھی چھے ہوگئی تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے میں نے تو اوپر جو ہے نا اپر لگایا ہوا ہے لیکن یہ دیکھو یار اتنے ٹھنڈے پانی میں یہ لگا ہوا ہے قسم سے سلام ہے اس کو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ جال جو ہے نا وہ پھر سے پھٹ گیا ہے اور اس کی تھوڑی سی مرمت کرتے ہیں یار کیا کر سکتے تھوڑا سا جال کا مسئلہ اس وجہ سے ویسے ملتے لیکن وہ پھر دو تین دن کے لئے بھی ہوتے نہیں ہیں تو یہاں پہ ملتے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے ابھی یہ ہم نے ساتھ میں وہ وائٹ کلر کا دھاگہ لے کے آئے اس سے انشاءاللہ بھی یہ ٹھیک کر دے گا ابھی ہم لوگ آپ کو نا یہاں پہ کمرہ میں نے پہلے دیکھا ہوا تھا جب پچھلی مرتبہ میں آیا تھا نا جہاں پہ یہ گائے وغیرہ اور ان بچڑوں وغیرہ کو رکھتے ہیں نا جو بیڑ وغیرہ بیڑ بکری ہے ان کو تو میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جسٹ ایک لک دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کتنا سادھا سا ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے پتھروں سے بنا ہوئے اور اس کے اندر یہاں پہ یہ لوگ بکری وغیرہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ تو کتنا سادھا سمپل اور زبردست قسم گئے یہاں سے یہ ہوا وغیرہ کیلئے یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہ بیڑ بکری وغیرہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے ساتھ ساتھ گوٹ وارکنگ چھوڑ یہ مجیب بھائی نے اس میں یہ مچھلی ڈال دی ٹھیک ہے ابھی وہ آگے لگا ڈال دی ٹھیک ہے ہاں آٹھ ہے آٹھ بھی ہم لوگوں نے پیچھے نماز پڑی پانی بہت زیادہ تھنڈا یہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے ساتھ لے کے جا رہا ہے مجیب بھائی تو وہ چلے گئے پیچھے کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا موٹر سائیکل جو ہے نا اس کے ٹائر میں ہوا گم ہو گئی اور ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو دوسرا آگے نکل گیا مجیب بھائی نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے نا یہ تمہیں آگے لے کے چلا جائے گا اور پیچھے پیچھے اس کی طرف چلو وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ابھی تھوڑی سی ٹھنڈ ہو گئی ہے کیونکہ اثر کے بعد کا ٹائم ہے تو ابھی اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو کتنے مزے گئے پول پہ ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے آگے اس کی طرف جانا ہے یہاں پہ خزا کا موسم شروع ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا کہ کتنی پیاری جگہ ہے اور آئے ہواک کہ آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے ابھی اس کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں آہ اللہ کرے کی وہ اس کو مچھلیاں مل گئی ہو وہ آگے سامنے ہم سے تھوڑا سا دور ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کی طرف پہنچنے کی ابھی ہم لوگ چل رہے راستہ تھوڑا سا خطرناک تائب ہے بہت پیارا علاقہ ہے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ یہ جگہ وزیٹ کرو مزا نہ ہے تو کہنا ٹھیک ہے اوہ 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 ابھی گر گیا تھا بچ گیا بال بال یار اتنا تھنڈا پانی اور ادھر سے جائیں ادھر ادھر دیکھو ہے وہاں پہ جائیں گے نہ ادھر سے اوپر چڑھیں گے اتنا تھنڈا پانی ہے اتنا تھنڈا پانی قسم سے یقین کرو بندے کا یہ بھی گھیلہ ہو گیا اتنا تھنڈا پانی ہے اللہ اکبر اے ہائی میرے تو پانی سنو گئے قسم سے یا اللہ چھنڈ کی بھی کوئی بد ہوتی اس کی طرح پانی جائیں faux اس کی طرح پانی جائیں وہ تھوڑا سا آ گئے ایسے ہیں نا کہ یار کافی مسئلی اب آ گئی کیونکہ یہ جو جال ہے نا اس میں تھوڑا مسئلہ ہے اور ایک تو ٹھنڈ اتنی ہو گئی ہے یقین مانو نا قسم سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے اور ایک تو ان درختوں کے نیچے سے گزرنا اللہ ماف کرے بہت سکیری قسم کے درخت ہے یہ دیکھو بلکل شام ہو گئی ہے بلکل شام ہم لوگ ابھی تک جال بغیرہ ڈال رہے ہیں یہاں پیال ریلی کسی نے جال وہ لگایا ہوا تھا اس وجہ سے قسمت میں اتنی مسئلہ آنے گئی آگ نو ہی آئی ابھی تک تو اللہ کرے یار گوڑلہ کام نہیں کر رہا بلکل ابھی وہ بندہ آگے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ دیکھتے ہیں لیٹ نہ ہو جائے بائیک کا جو ہے نا وہ ٹائر کا ٹائر کی آبابی نکل گئی ہے اور اس کو مجیب بائی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ بائیک کی جو ٹائر کی آوائے نا وہ فل کرواد ہے کسی طریقے سے کیونکہ یہ بہت سائیڈ ایریہ ہے یہاں پہ نا سگنلز ہیں کچھ بھی نہیں ہیں تو اللہ کرے یار مچھلیا پانچ سی اور مل جائے تو ہو جائے گا ورنہ تو کیا ہی بتاؤں گا ابھی یہاں پہ مسئلہ یہ نا شام ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور آٹھ دس مچھلیا پکڑ لی ہے یہ مجیب بائی کا میرے خیال میں کزن ہے یا بائی ہے جو بھی ہے اور ابھی قسمت جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے گی تو یہاں سے بھی چلیں گے واپس لوٹیں گے آہ اللہ کرے کی بخیر و آفیت پہنچ جائے ہم لوگ اپنی جگہ پہیں بس جو مچھلی پکڑی تھی بندے نے بڑی قربانی دیئے کیونکہ اصل میں پتہ نہیں کیا ایشوی ہم لوگ لیٹ آگئے تھے اس وجہ سے آہ مچھلیاں اتنی زیادہ تھی نہیں تو یار بس یہاں پہ انڈ کریں گے آئے ہو آپ لوگوں نے ولوگ کو انجوائے کیا ہوگا اور انشاءاللہ پھر ٹرائے کریں گے پھر آئیں گے کبھی لیکن اس سائیڈ پہ نہیں پھر ٹرائے کریں گے بابوسر سے نیچے جلکٹ والی سائیڈ پہ ابھی اصل میں یہ نا تھنڈ ہو گئی ہے تو اس ٹائم پہ جو ہی نا مسئلی وغیرہ کم ہی ہوتی ہے چلو اللہ دہتر کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بس ولوگ کا یہاں پہ انڈ ہوتا ہے مجیب بھائی بھی پہنچ گئے بلکل رات ہو گئی ہے موبائل میں اسے نظر آ رہا ہے جس سے شام ہو لیکن رات ہو گئی ہے موٹر سائیکل کا لائٹ بھی نہیں ہم لوگوں نے آٹھ نو پکڑے اور بندے نے بڑی قربانی دی ہے سچ میں تو بس یہاں سے ہوں گے ہم لوگوں نے ولوگ کا اینڈ کر دیا تھا ہم لوگ واپس ہو گئے تھے تو ایہ ہاپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم لوگ دوبارہ سے مل سکے اور تھوڑا سا اپنا لائف کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینگی سو مچ ٹیک کیر بھائے اللہ حافظ